بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اسلام علیکم دیر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹرولجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایملی اسٹرولجر سے آپ سے مقاتب ہوں دھیروں دعاوں کے ساتھ اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے آمین سم آمین ویورز یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے اور اس پہ آپ کے لیے میں جو ویڈیوز بناتا ہوں وہ آپ کی سیجیشنز آپ کے میسیجز آپ کے کمنٹس کو دیکھتے ہوئے میں کوشش کرتا ہوں کہ چیزوں کو بہتر سے بہتر کرتا جاؤں اور آپ سے ریکویس یہ ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے چینل کو فرسٹ آئی وزٹ کیا ہے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کا جو آئیکون منواز کو ٹچ کر لیں اور اگر ویڈیو شیئر کرنا چاہیں تو شیئر بھی کر لیں اور کمنٹس سیکشن میں اپنے ویلیوبل قیمتی کمنٹس میں ہیں وہ پلیز ضرور دیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ حوصلہ فضائی بھی ہوتی ہے اور اندازہ بھی ہوتا ہے کہ کام کو آپ لوگ کس طرح سے چاہ رہے ہیں کہ کیا جائے اس کے علاوہ میرا جو بیسک پروفیشن ہے وہ یہی ہے بزنس منجمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں پڑھاتا ہوں اور ایسٹرولوجی جو ہے وہ پروفیشن ہے میرا تو ایسٹرولوجی میں اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں تو یہ نمبرز جو ہیں یہ ایک نمبر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور دوسرے نمبر جو ہے وہ یہ آپ کو نظر آئے گا اس پہ آپ کال کیجئے اگر آپ کرنا چاہیں کوئی گائیڈ لینگ دینا چاہیں اپوائنٹمنٹ اس پہ بک کیجئے اور قرآن پاک رنگ روشنی اور خوشبو کی مدد سے اگر آپ کوئی اپنی سوشل کوئی آپ کی پرابلم ہے ایکنومیکل ہے پیننشل ہے کوئی مطبع آپ کا مسئلہ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کنسلٹیشن آپ کو چاہیے ہو ذائچہ کے ساتھ تو ان نمبرز کے اوپر آپ کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ بیسٹ پاسیبل کنسلٹیشن جو ہے وہ آپ کو دی جائے گی ایک نومنل سی فی جو ہے وہ آپ کو پی کرنی ہوتی ہے کنسلٹیشن کا ٹائم بک کر لیتے ہیں اور آپ جو ہے ہمارے ساتھ جو بھی آپ کی بات ہوتی ہے وہ اس کے اندر جو بیسٹ مشورہ ہے وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ لینگویج جو اپنی کمنٹس کے اندر آپ یوز کریں وہ آپ کی تربیت کا حکاس ہونی چاہیے بہترین تربیت کے حامل لوگ ہیں ہم لوگ الحمدللہ تو یہ ہے کہ کمنٹس سیکشن میں جب آپ کمنٹس کریں تو کنسٹرکٹیو کمنٹس دیں مجھے بتائیں مجھے کائٹ کریں کیونکہ میں آپ کی سپورٹ سے جس جگہ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی سپورٹ ہے اللہ تعالیٰ اور نبی کے بعد تو یہ ہے کہ آپ کا اپنا چینل ہے اس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ اور بہتر کر سکتے ہیں ویورز ہم بڑھتے ہیں اپنے اگڑے برج کی طرف جو کہ ہے برج سرطان سرطان جو ہے عربی اردو فارسی کا لفظ ہے اور انگلیش میں ہم اس برج کو کہتے ہیں کینسر اس کا جو عرصہ ہے وہ 22 جون سے شروع ہوتا ہے اور 23 جولائی تک رہتا ہے اس کا مطلب سمجھ لیجئے مطلب یہ ہے کہ اس عرصے میں اگر آپ پیدا ہوئے ہیں یا جو بچہ بچی پیدا ہو رہا ہے اس کا تعلق سمجھ لیجئے کہ برج سرطان کے ساتھ ہے اور برج سرطان جس کا سیارہ کمر حاکم ہے مون جس کو کہتے ہیں اور اس سے منصوب حروف جو ہیں جن سے بچوں یا بچیوں کے نام رکھنا چاہیے وہ ہے ہے نام آپ صحیح رکھیں اور صحیح حرف سے رکھیں بہت ساری آسانیہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے جاتی ہیں اس سے منصوب دن جو ہے وہ منڈے ہے پیر کا دن ہے دن سارے بہترین ہے میرے پیارے رب کے اور اس سے منصوب جو لکی نمبر ہے وہ ہے ٹو اور جو رنگ آپ کی شخصیت پہ سرطانی افراد کی شخصیت پہ اچھا بہترین اثر ڈال سکتے ہیں وہ وائٹ کلر ہے آف وائٹ کلر ہے اس کے علاوہ جو سکائے بلو کلر ہے آسمانی رنگ جو ہے آسمانی نیلا رنگ وہ بھی آپ اگر پہنتے ہیں پہنتی ہیں تو آپ کی شخصیت کے اوپر بہترین اثر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آ جاتا ہے باقی آپ کے لئے جو جیم سٹونز ہیں جو آپ کی یقین تقدیم تو تبدیل نہیں کریں گے مگر آپ کی جو جسمانی توانائیاں ہیں اوورال منٹل ہیلتھ ہے سپیرچول ہیلتھ ہے فیزیکل ہیلتھ ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مربانی سے اثر انداز جو ہونے والے جیم سٹونز ہیں وہ دور سے نجف ہے سفید مرجان ہے موتی ہے اور اقیق جو ہے وہ آپ براؤن جو ہے اقیق یامنی اگر آپ وہ پہن لیتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہے بہتر ہوتی ہیں اچھا یہ جو کینسر ہے یہ وارٹر سائن ہے اس کا یہ جو ہفتہ ہے کینسر کا اس کی کیلکولیشن کی طرف جاتے ہیں کینسرینز جو ہیں اس ہفتے جو کلیکٹیو ایکٹیوٹی اجتماعی نویت کے جو کام ہیں اس کے اندر حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو بزنس میں ہیں یہ سب کے لیے اوورال میں بتاتا ہوں بزنس والے جو ہیں جو ہیں ان کے لیے خواتین ہیں یا حضرات ہیں ان کا ان کی صلح ہوتی نظر آتی ہے اپنے جو بھی آپ کا کانٹر پارٹ ہے رومنٹک جو آپ کے معاملات ہیں ان کے اندر میں بات کروں آپ کی اگر کوئی لڑائی ہو جاتی ہے نا بات ہو جاتی ہے کینسرینز تو ویسے بھی درہ تھوڑے سے اوور ایموشنل ہو جاتے ہیں ٹائمز تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے پھر کوئی تلقی اگر پیدا ہوتی ہے تو وہ اس ہفتے میں اللہ کی مہربانی سے دور ہوگی انشاءاللہ اور ایک میں یہاں پہ آپ کو میں ٹپ دوں گا کہ جو فینینشل میٹرز ہیں ان کے درہا آپ نے رسک نہیں لینا ٹھیک ہے رسک والا جو یعنی آپ کا تعلق کاروبار سے ہے ملازمت سے ہے آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ نے فینینشل رسک میں اس ویک میں بلکل نہیں جانا باقی یہ ہے کہ جو کینسیرین ہاؤس وائفز ہیں ان کے لیے بھی بڑا شاندار ہے شاپنگ وغیرہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں شاپنگ کے مواقع جو ہیں وہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں فانکشنز کے اندر فیملی فانکشنز گیٹ ٹوگیہرز کے اندر جاتی ہوئی آپ نظر آتی ہیں اس کے علاوہ جو زمین اور جائداد سے جڑے ہوئے معاملات ہیں کینسیرینز کے ان کے بارے میں باقی جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور جو لوگ ملازمت کر رہے ہیں کینسیرینز ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر سینئرز آپ پہ کوئی رو بوک جھاڑتے ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بھی ویسے بھی فطری طور پر آپ ہیں بھی ووٹر سائن پانی آپ بھی بور جائے تو آپ ویسے بھی انتہا کے اوپر جا کے میرا نہیں خیال کے کریں اور یہ جو انگلز بنیں گے نا اس ویک میں آپ کے پلان آپ کے زوڑی اکسائن کے لیے وہ کسی بھی انتہا پسند آنا اقدام سے آپ کو دور رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ جو عزیز رشتدار ہیں سوری عزیز وقارب ہیں ان کے لیے آپ تھوڑا سا نا نرم گوشہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ ادھر سے بھی وائب ایسی ہی آ رہی ہے خاص طور پر وہ کینسیلینز جن جو اپنے ملک سے دور جا کے یا ملازمت کر رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر ان کو ہیلپ آؤٹ کیا ان کے رشتداروں نے قریبی رشتوں نے تو وہ کینسیلینز جو ہیں وہ اور کلوز ہوتے ہوئے اپنے ان رشتوں کے نظر آ رہے ہیں اس ویک کے اندر اور ویسے بھی آپ کے نا کریئر کو شیپ اپ کرنے میں اس ویک میں کافی آپ کو ہیلپ کرتے وہ نظر آئیں گے انشاءاللہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے مگر داہران اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ہفتے کا جو بیسٹ میچ آپ کا بن رہا ہے پارٹنرشپ کریں لائف پارٹنرشپ کی طرف جائیں سیجیٹیرینز کے ساتھ جو ہے وہ بیسٹ میچ کینسیرینز کا بنتا ہوا شادی کے پوائنٹ اف یو سے وہ نظر آتا ہے صدقات کی بات کریں تو مستحقین کو جانے چاہیے صدقات اور مستحقین جو ہیں اپنے ساکھے بہن بھائیوں سے لے کر ملے دار تک جو ہیں عزیزوں کرد دوست باہ بھی سب آجاتے ہیں اور جس کو بھی صدقہ دیں بتا کے دیں اور صدقہ رد بلا ہے یہ بتائیے اس کو جس کو بھی صدقہ دیں شاتو لرز جو ہیں گتنیاں بتا سکتے پرندوں کو تو نہیں بتا سکتے وہ تو اللہ تعالی کے ساتھ ہی بات ہوتی ہے ان کو بھی صدقہ دینا چاہیے اچھا جس شخص کو بھی آپ صدقہ دیں اس کو بتا کے دیں بڑے ہمبل طریقے سے اس کو پریزنٹ کریں سمیشن کے جناب یہ صدقہ یہ چیز جو ہے یہ صدقہ ہے اس کا تو تعلق صدقے کا اللہ تعالی سے ہی ہوتا ہے آپ نے کسی کی عزت نفس کو مجرور نہیں کرنا صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہوتا ہے صدقہ آپ نے دینا ہے جناب کوئی بھی سفید چینی ہے دودھ ہے مطلب میری میرا جو افسس ہے وہ اس وقت یہی ہے کہ اناج یا پھر جو گرم کپڑے ہیں جو مستقین ہیں ان میں جتنی توفیق استعداد اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیے اس حساب سے آپ اس کو تقسیم کریں اللہ تعالی کے دیئے ہمیں اسے دینا اپنے پاس سے تو کچھ نہیں ہے تو اگر توفیق اللہ نے دیئے تو پھر ضرور اس کو صدقے کو دینا چاہیے پڑھنے کے لئے آپ پوچھتے ہیں کہ پڑھنا کیا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے پڑھنے سے پہلے بات آتی ہے اللہ تعالی کے ساتھ جو قربت ہے وہ ضروری ہے قربت ایسے ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ پیار سے محبت سے اچھا سلوک کریں اللہ تعالی راضی ہوتا ہے آپ کو اپنے اور قریب کر لیتا ہے ویسے تو ہماری شارعک سے بھی زیادہ قریب اور قریب کر لیتا ہے اچھا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ درود پاک اس کی قصد آپ نے کرنی ہے درود پاک جو ہے یہ دیکھیں وہ عمل ہے کہ جو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ساتھ ہمارے وقت کرنے میں مسروف عمل ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد فجر سے لے کے اشارہ تک ہر فرض نماز کے بعد گیارہ مرتبہ دروشری پڑھئے پہلے اور گیارہ مرتبہ پڑھئے بعد میں درمیان میں سات مرتبہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پڑھتے رہیے اور اللہ تعالی سے دعائیں کرتے رہیے اپنے رشتوں کی بہتریوں کے لیے اپنے لیے یہ چیز جو ہے یہ آپ کو اس ہفتے میں بہت زیادہ پی آف کرنے جائے گی انشاءاللہ